بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسٹرولجر موظم خان اور میں ہوں موظم خان موجودہ صورتحال پر ویڈیو بن رہی ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس وقت کرنٹ سینریو جو ہے پلٹیکل سینریو وہ بہت ڈیفرنٹ ہے عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ایک کال دی ہوئی ہے کہ ہر حال میں الیکشن کروائے جائیں اور جو رولنگ پارٹی ہے نون لیگ وہ اس وقت کہہ رہی ہے کہ ہم کسی صورت جب تک ہمارا ٹینئور چلتا ہے ہم کسی صورت انتخابات نہیں کروائیں گے اگر آپ نے میرے پیچھلی ویڈیو دیکھی ہوں تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ جو سینریو ہے آہستہ اہستہ اہستہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا چلا جائے گا اور اس میں دو میجر چیزیں آئیں گی سب سے پہلے کہ یہ سال جوڈیشری کا سال ہے لیگل قانونی فیصلے ہوں گے جس کی وجہ سے گورنمنٹ اور اپننٹ جو دونوں ہیں دونوں کے لیے ڈیفرنٹ سنیریو کریٹ ہوگا تو آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ کے حق میں بھی فیصلے آئے ہیں اور آپ اپوزیشن کے حق میں بھی فیصلے ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ جسٹس پرویل کرتا جا رہا ہے اور پھر میں نے یہ سب سے امپورٹن بات یہ کہی تھی کہ جس جس طرح یہ سنیریو آگے بڑھے گا الٹی میٹ فیصلہ آرمی کا ہوگا جو ڈیشری ساتھ دے گی لیکن الٹی میٹ کوئی اور پاور آرمی آ کر ڈیسیشن دے گی جس کی وجہ سے زندگی اور بہتر ہونے لگے گی اور پولیٹیکل سیٹ اپ کہیں نہ کہیں بہتری کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جائے گا اور ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی ابھی تک نیوٹرل ہے اور ابھی تک آرمی کوئی ڈیسیشن نہیں لے رہی اور اسی وجہ سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہوتی اسلام میں نیوٹرل ہونا اسلام کے خلاف بہرحال یہ اس طرح باتیں چل رہی ہیں لیکن میرا فیسٹ نیو جو ریڈنگ ہے پاکستان کی ہرسکوپ سے اگر آپ یہ پاکستان کا ہرسکوپ دیکھیں پاکستان کی پلینٹللی کنڈیشن، ب grappھ کیا ہے راہو کے ساتھ افلکٹڈ ہے وینس ایریز میں ہے سیٹن ایکویریس میں ہے جوپیٹر پائیسس میں ہے اور ایریز سے گھم کر باپس ہے اور مارس بھی ابھی ایریز میں ہی ہے تو جو یہ باتیں بتاتے ہیں یہ دیکھیں جب بھی آپ یہ بہت سے سوچیں کہ جو اس وقت کا لارڈ ہے وہ ہے مرکری مرکری جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے ذائچے کے ٹین تھ ہاؤس میں ہے اور وہ راہو کے ساتھ بیٹھ کر افلکٹڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فیصلہ ایسا کچھ ہی دنوں میں بدن کپل آف ڈیز آنے کو تیار ہوں گا میکسیم ویک کے اندر کہ جس میں گورمنٹ بیک فوٹ پر جائے اور گورمنٹ کو ایسا اعلان کرے جس کی وجہ سے اپننٹ کو جو ہے وہ فائدہ ہو اس لئے مجھے نظر آتا ہے کہ ہر حال میں عمران خان جو ہے اس کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں وہ مانی جائیں گے اور میں نے اس لئے ایک ویڈیو بنائی تھی جو آپ کے پاس بھی اس وقت کل میں نے اس کا ایک ورجن پھینکا ہے کہ ہر حال میں عمران خان ہر دو صورتوں میں عمران خان جیتے گا ہے تو اس لئے پلانٹری کنڈیشن یہ بتا رہی ہے کہ ہر دو صورتوں میں جو اپوزیشن ہے جو امران خان اور رولنگ پارٹی ہے نون لیگ ان دونوں کے دنمیان رولنگ پارٹی ہارنے کا کافی چاہت سے ہے اس لئے یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں کل ایک آدمی نے مجھے کہا جی آپ کا اپنی خواہشات کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں خواہشات کو چھوڑ کر آپ اسٹرولوجی کی بات کریں تو میں اسٹرولوجی کی بات ہی کرنے لگا ہوں ایک بات غور سے سنیں کہ جو سن ہوتا ہے سن وہ کرنٹ سینیریو میں رولنگ پارٹی کو ڈیل کرتا ہے سن ان جیمینائی یعنی کہ سن اپنے دوست کے گھر میں اور دوست آگے سے مرکری افلکٹیڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس دوست سے وہ مدد مانگے گا اور ٹین تھا اس میں ہے پاکستان کے عزت و وقار کے گھر میں ہے تو جو مدد عزت و وقار کی خاطر مانگی جائے گی وہ پوری نہیں ہوگی سو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس وقت جو ٹائم ہے جہاں پر سن افلکٹیڈ ہوتا ہے انکلوڈنگ مرکری تو یہ باتیں اور گورنمنٹ کے اگیز جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت مارس مون سے ٹین تھ میں اور سن سے نائن تھ میں ہے تو ہر حال میں آرمی فورسز جوڈیشی کے ساتھ فورسز ان کا کہیں نہ کہیں کمبینیشن ایسا ہوگا جو یہ سٹرونگ پریویل کرے گی تو اس کا مطلب مجھے لگتا ہے کہ آرمی کوئی دونوں فریقین کے درمیان جو رولنگ پارٹی ہیں ان کے بھی اور جو اپننٹ ہیں ان کے بھی درمیان کوئی نہ کوئی ایسا ڈیسیشن کروانے میں کامیاب ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ آرمی نے یہ ڈیسیشن کروایا اور یہ بیچ بچاؤ ہو گیا اور آرمی ہی اس بات کی گارنٹی لے گی اور یہ فیصل آرمی ہی کروائے گی تبیہ الفاظ میں بھی کروائے گی آپ کو سمجھ یہ بات بلکل بعضی طور پر آ جائے گی کہ یہ جو اس وقت سینیریو ہے یہ آرمی کی مداخلت کی وجہ سے تھنڈا ہوا ہے یا تھنڈا ہوگا اور تھنڈا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ گورنمنٹ کے اگینس جائے گا اس لئے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے یہ آپ کے لئے جو آپ ویڈیو بنائی ہے کہ عمران ہر دو صورتوں میں ہر دو صورتوں سے کیا مراد اگر عمران وہاں پر جاتا ہے ڈی چاک میں تب بھی نہیں جاتا تب بھی ان کی ڈیمانڈ مانی جائیں گے اور الیکشنز کی کوئی نہ کوئی تاریخ within couple of days are within week time آ جائے گی اور اب دیکھیں گے یہ جو سارا واپس جائیں گے عمران خان صاحب تو تب یہ ان کے پاکٹ میں یہ بات ہوگی کہ میں تاریخ لے کر یا میں کوئی ایسا وعدہ لے کر یا میں کوئی ایسا ڈیسیشن لے کر جا رہا ہوں جس پر قوم میرے ساتھ کھڑی ہے سو اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان کے حالات ہمیشہ کے لیے بہتر ہوں پھر میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ کل جن کی جانے گئی ہیں گاڑیوں کے واقعات حادثہ پیش آئے ہیں گاڑیاں توڑی گئی ہیں املاک کو نقصان پہنچایا گیا آپ لیڈروں کے پیچھے لگ کر پاکستان کا بیڑا گھرک نہ کریں پاکستان کے خلاف مت جائیں پاکستان کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں یہ لیڈر آپ کے کبھی نہیں ہونے انہوں نے اپنے اپنے جنگ اپنے اپنے مفادات کے لیے کھیل لی ہیں آپ اگر آپ سے مراد عام عوام ہیں اگر پاکستان کے ساتھ پاکستان کے لیے پاکستان کی خاطر کام کریں گے تو پاکستان بیتی کی طرف بڑھے گا سو ہر حال میں پاکستان کے ساتھ جڑے رہیں پاکستان زندہ بات ہے اور وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے ضروری نہیں ہے لیڈران ان کے لیے ضروری ہیں ایسا بالکل نہ سوچیں کیونکہ اگر پاکستان ہے تو آپ ہیں اس لئے ہمیشہ کی طرح اپنے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہم سے سننے کے لیے تیار رہیں جو بھی آپ کے ذہن میں سن کریں امید کرتا ہوں آپ کی یہ سارے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے ہمیشہ کی طرح خدا حافظ پاکستان زندہ بات